سفر مقدس حج دو ہزار تئیس کے لیے بینگلورو کے حج بہون سے پروازوں کا سلسلہ جاری ہے آزمین بینگلورو کے حج بہون سے تیار ہو کر ائرپورٹ کا رخ کر رہے ہیں آج ان آزمین کو ہری جھنڈی دکھانے کے لیے ریاستی وزیر زمیر احمد خان پہنچے اور ساتھ ہی وزیر برائے حج رحیم خان بھی موجود رہے ہیں کرناڈکا سٹیٹ وکبورڈ کے چیرمن مولانا شافی صادیب حج کمیٹی کے چیرمن راوف الدین کا چیری والا اور دیگر میمران بھی اس وقت موجود رہے ہیں کافی خوشگوار ماحول میں زمیر احمد خان نے آزمین کو الویدہ کہا اور زمیر احمد خان نے مطالبہ کیا کہ آزمین مکہ پہنچنے کے بعد کعبے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا کریں اور خاص کر کے ریاست کرناڈک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے دعا کریں زمیر احمد خان لگاتار حج بہون میں اپنے سہولیات اپنے خدمات جاری رکھے ہیں لب mycket اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك لبیك اللہم لبیك لا شريك لک لبیك لبیك اللہم لبیك لبیك اللہم لبیك لبیك اللہم لبیك زمیر آمد خان کے جانب سے لنگر کا احتمام کیا گیا ہے جس میں آزمین کو الویدہ کہنے کے لیے آنے والے ان کے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہے جس میں تین وقت تقریباً روزانہ پچیس ہزار سے زیادہ لوگ اس لنگر میں کھانا کھا رہے ہیں ریاستی وزیر زمیر آمد خان آج حج بہن پہنچ کر تمام تیاروں کا جائزہ لیا جس طرح سے وہاں کام جام ہو رہا ہے سب چیزوں کو انہوں نے باریکی سے دیکھا لوگوں سے ملاقات کی آزمین سے ملاقات کی لما شرک لکل låبایک ان الحمد والنعمت لک والملک لس Pretty helper لبایک اللو هم لبایک لبایک لشربنک لگیك ان الحمد والنعمت لک والملک لاش ریک لکل لبائک اللہم لبائک لبائک لاشریک لکہ لبائک ان الحمد والنعمت لکہ والملک لا شریک لکہ لبائک اللہم لبائک لاشریک لکہ لبائک اور جہاں پر لنگر چل رہا ہے وہاں بھی پہنچے وہاں انہوں نے کھانا کھایا اور تمام چیزیں کو باریکی سے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ پورا جو معاملہ ہے یہ سارا جو خدمت ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور آزمین کے خدمت کرنا سب سے اہم چیز ہے کسی بھی شخص کے لیے اسی لیے کافی بڑی تعداد میں یہاں والینٹرز بھی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جتنا بھی یہ حج کیام سیکسس ہوا ہے آج تک جتنے بھی اس کے تعریفیں ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں کہیں نہ کہیں والینٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو پورا وقت لگاتے ہیں بغیر کسی معوضے کے وہ یہاں خدمت کرتے ہیں یہ تھا آج تیسا دن حج کا تیسا دن جو حج کناٹکا سے جارے وہ آج کا تیسا دن ہے آج ہم لوگ رحیم خان صاحب اور چیئرمین سب مل کے پورا بھیجٹ کیے دیکھیں میرے کو بہت خوشی بھی انتظام دیکھیں انتظام جو ہوا ہے والینٹرز میں ہر حجی سے جا کے پوچھا ہمیں کوئی تکلیف ہوئے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی گی ترک ہے ہاجی لوگ اتنا خوش ہے اس کی وجہ جو ہے ہمارے حج کے والینٹرز جو ہے وہ دن رات یہ خدمات کرنے کی وجہ سے آج یہ حج کیا ہم سیکسیڈ ہوا ہے کوئی بھی بغیر تکلیف کے حجہ جاہوکرم خوشی سے آج حج کو جارے پوری فیصلیٹرز بنائی گئی ہے کرنسی ایکسینج کا بھی ہمیں انتظام کیا گیا لاثنے میں بتایا تھا ہر چیز کا اس بات ہر چیز کا کوئی ایسا چیز کا نہیں ہے تین تین چار چار دن سے ہے ان کا کھانے کا انتظام سے رہنے کے یعنی سونے کا انتظام یعنی ہر خصم سے اس بار انتظام بہترین انتظام ہوا گیا اور ہم کو تین وقت کا کھانے کا جو رشداروں کو ہے آپ کے طرف سے بھی کیا گیا پچھلی بار اس کے پہل کبھی بھی پریشانی ہوتی تھی جو حاجی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک حاجی کے ساتھ حاجی کو چھوڑنے کے لیے ایک پانچ ایک دس جن آتے ہیں ان لوگ کے لیے انتظام نہیں ہے جو حاجی ہے ان کے لیے انتظام آئے جو ان کے ساتھ جو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں ان کو انتظام نہیں تھا وہ پچھلی بار بھی تکلیف ہوا تھا وہ کیا کرتے شٹو لے کیا کیوں ادھر ہوتیل بہت کم ہے کیوں روز کا پچیس سے تیس آر ادمی کھانے والے رہتے ہیں اتنی کے پاس ہوتیل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو پریشانی اٹھانا پڑا وہ دیکھتے ہوئے میں نے ایک لنگر لگا دیا انہیں تین ٹیم بھی نانگر کھانا کچھ بھی ہزار ادمی ہو روٹ ٹوک نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کوئی یہی آنا ٹنگنا آنا کر کے نہیں ہے کوئی بھی آکے کھا انہیںónہ Wirk acceso شروع ہونا 21 فئی حسینہ رات تک کہ انہیں گے کم از کم میرا اسیم سے ایک چار سے پانچ سے چھ لاکھ atom کھانا کھانا کر دیا چھتی دکھا ہے کیا دعائیں کا مطلبہ کریں یہی طور ہے جو اللہ میاں جو ہے آج میرے کو اس مقام میں پہنچانے کے لیے آجوں کی خدمت کی وجہ سے ہے میں ابھی سے نہیں یہ جب سے ہج کیام شروع ہوا اس ٹیم سے ہم لوگ ٹرانسپورٹیشن کرتے آ رہے تھے یعنی ہم لوگ کم دیکھتے تھے آجوں کی خدمت میں دکھا دکھاوا کم کرتے تھے ہم لوگ آج وہ خدمت کی وجہ سے آزمیر آمد خان یہ مقام میں پہنچا ہے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بھنگلو روم